سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں ہماری لیٹر اسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدد مچومیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل ناظرین آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ وظیفہ اتنا زبردست ہے کہ جس شخص نے بھی یہ وظیفہ کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیئے ہیں اگر آپ اس وظیفے کو پورے ایمان اور عقیدے سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے روزی کے دروازے اللہ کے فضل و کرم سے کھول جائیں گے اور تنگی دور ہو جائے گی تو ناظرین سب سے پہلے ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں اور رزق کی کمی آتی ہیں اس کی کچھ اہم وجہات بتاؤں گی سب سے پہلے جب آپ دست اور خان پر پیٹھیں کھانے پینے کی شیاہ اور روزی کی دیگر چیزوں کو زائع نہ کریں اور بچے ہوئے ٹکڑے بھی کھا لیں اور پلیٹ کو بھی اچھی طرح ساف کریں کیونکہ جو لوگ روزی کی قدر نہیں کرتے ان کے گھر اکثر رزق کی کمی ہوتی ہے اس لئے ہمیں جو رزق ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ رزق ادا کرتا ہے جو نوشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی کمی کر دیتا ہے ایک اور خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو والدین اپنے بچوں کو بد دعا دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کریں اس سے بھی رزق میں کمی آتی ہے کیونکہ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو منی کی بد دعا نہ دیا کرو جو کوئی اپنی اولاد کو منی کی بد دعا دے گا وہ محتاجی میں مبتلا ہو جائے گا تو ناظرین زیفہ شروع کرنے سے پہلے میں ان ناظرین سے التجاہ کرنا چاہتی ہوں جو میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مستقبیل میں اپلوڈ ہونے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہن سکے ناظرین اگر اس وزیفے کو پورے ایمان اور حقیدے کے ساتھ پڑھا جائے اور ساتھ اس بات پر بھی یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس وزیفے کو پڑھنے کے بعد ماری حاجت پوری کریں گے اور رزق میں وسط کر دیں گے رزق کی وسط اور درقی کے لیے یہ کلمات بعد نماز عشاء پڑھیں تو بہتر ہے ورنہ جس وقت آپ کو آسانی ہو پڑھیں اول و آخر گیارہ مرتبہ درودِ عبراہیمی اور اس کے درمیان میں جو پڑھنا ہے وہ ہے لفظ اللہ تعالیٰ کی اسماء اکرام یا غنیجو ایک ہزار ساٹھ مرتبہ یا فتاہو چار سو نواسی بار پڑھیں ایک بار پھر صرف پیٹ کر دوں یا غنیجو ایک ہزار ساٹھ مرتبہ یا فتاہو چار سو نواسی بار پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے رزق میں خوب برکت ہوگی اور کسی قسم کی رکاوٹ بھی نہ ہوگی ناظرین میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے ہی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ میری ویڈیو میں چینجنگ لانا چاہتے ہیں تو کومنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں تینکیو سو مچ فور واتنگ اللہ حافظ